اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گروہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو فیڈل ایکسائز ایک دوہزار سات جو انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے لیے ریکمینڈڈ ہے اس کے سیلیبس میں ہے تو اس میں کون کون سی آفینسز ہیں اور پینلٹیز ہیں تو ہم خاص طور پر ان کی بات کریں گے کہ کیا کیا پینلٹیز ہیں اور ان کی کیا کیا سزائیں ہیں کتنا جرمانہ ہے اس کے اوپر تو وہ ہم اس میں بات کریں گے ہاتھ ساتھی ایک دوسری ویڈیو بھی میں اس کا لنک بھی نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں جو سیلز ٹیکس کے اندر آفینسز ہیں اور اس کی پینلٹیز کیا ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پاورز آف انسپیکٹر جو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں وہ بھی ویڈیو آ چکی ہے وہ بھی اس کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو لنک اس کا مل جائے گا اور ویڈیو کے آخر میں بھی سیجیسٹن میں وہ لنک آ جائے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کا سارے جو کنفیوزنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور آپ کو یاد ہو جائیں گی کس آفینسز پہ کتنی پینلٹی ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کی طرف تو فیڈل ایکسائز ایکٹ دوہزار ساتھ میں سیکشن انیس ہے جو آفینسز اور پینلٹیز اور فائنزز سے ڈیل کرتا ہے تو اس میں جو فرسٹ نمبر ہے یعنی جو پہلی آفینس ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص جو کہ انکم ٹیکس ریٹرن یعنی جو ایکسائز ایکٹ میں جو ریٹرن ہوتا ہے وہ فائل نہ کرے یعنی سیرے سے اس نے وہ فائل ہی نہ کیا ہو تو یہ ریٹرن فائل کرنے کا جو پہلے دیفینیشنز والی ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ریٹرن فائل ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں تو ریٹرن اگر فائل نہیں کرے گا تو اس کے لیے پانچ ہزار روپے پاکستانی روپے وہ اس کی پینلٹی ہے پھر اگر وہ غلط ریٹرن فائل کرے یا ٹیکس ہی نہ دے یا پھر کم ٹیکس دے تو جو کم ٹیکس دے گا اس کے اوپر دس ہزار تک کی جو پینلٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فائف پرسنٹ جو جتنا وہ ہوگا یعنی جو ڈیوٹی ہوگی اس کا فائف پرسنٹ وہ دے گا ٹیک ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ آفینس کا یہ ایک پینلٹی اس کی ہے پھر اگر سیکنڈ میں آئیں تو سیکنڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو زبانی یا پھر لکھ کر کوئی بھی سرٹیفکیٹ یا کوئی اور ڈاکومنٹ بنا کر دے جو کہ غلط ہو ٹیک ہے یہ تھا اے میں پھر اگر بی میں دیکھیں اسی کا نیچے یہ چار آفینسز ہیں پھر اس کا میں آپ کو بتاؤں گا ان چاروں کے پینلٹی کیا ہے پہلے آفینسز دیکھیں بی میں اگر ہے ایسا شخص جو اس ڈاکومنٹ کو استعمال کرے یعنی جو اوپر بنا کر دیا پھر کوئی شخص اس کو استعمال کرے وہ کس لیے وہ اپنے ٹیکس ادا نہ کرنے کے لیے پھر نیکسٹ میں اگر آئیں سی ایسا شخص جو کوئی بھی معلومات یا کوئی ڈاکومنٹ ان لینڈ ریوینیو کے آفیسر کو نہ دے ٹیک ہے یعنی وہ چھپانا چاہ رہا ہو کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ ٹیک ہے تو وہ اس کو نہ دے تو اس کے اوپر کیا فینس ہے پینلٹی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں اب ڈی میں آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جو کہ سگریٹ یا دوسرا ریٹیل ریٹ سے کم بیچ رہا ہو یعنی سگریٹ ہے اگر وہ ریٹیل ریٹ اس کا ہے جو جیسے وہ کنزیومر کو دیتا ہے کسٹومر کو دیتا ہے اس سے کم بیچ رہا ہو اب آتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی پینلٹی لگے گی یعنی جو اے بی سوری اے سی اور ڈی میں جو آفینسز ہیں یعنی وہ جو غلط ڈاکومنٹ بنا رہا ہے یا پھر وہ معلومات کو چھپا رہا ہے یا پھر سگریٹ جو ہے نا وہ ریٹیل ریٹ سے کم بیچ رہا ہو تو اس کے لئے جو فائن ہے وہ بیس ہزار تک ہے بیس ہزار تک ہے یعنی وہ دس ہزار بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے بی میں جو آفینس دیا تھا میں نے آپ کو کہ جو اس ڈاکومنٹ کو استعمال کرے اور ٹیکس ادا نہ کرے تو اس کے لئے یہ فائن ہے ایک لاکھ روپے تک فائن ہوگا اور پانچ سال قید یا پھر دونوں جیسے جو ہے وہ ٹیکس کے ادارے کی مرضی ہوگی تو اس کو دونوں بھی ادا کرنے پڑ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ایسا شخص جو اب اس میں بھی کافی سارے جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں یعنی پانچ پوائنٹس ہیں اے بی سی ڈی ای تو اس کے لئے دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے تو تیسرے میں ایسا شخص جو غیر قانون طریقے سے کسی بھی چیز کو رکھے یا اس میں کسی بھی آدمی کی مدد کرے کسی شخص کی مدد کرے اس ایکٹ کے طریقے کار کے خلاف ہو یعنی اس ایکٹ میں اس چیز کو رکھنا الو نہیں ہے ایکسائز ڈوٹی ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ایسی چیز رکھنا الو نہیں ہے اور پھر بھی وہ رکھ رہا ہو یا پھر کوئی شخص اس کو رکھنے میں مدد کرے پھر بی میں اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کو ایکسائز ڈوٹی میں دھوکہ دینے کے لئے کسی بھی چیز کو ڈیل کر رہا ہو یا اس ایکٹ کی خلاف فرضی کرے پھر اگر سی میں آئیں تو ایکسائز ڈوٹی کو ایویڈ کرنا چاہے یعنی اس سے چھوٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہو یا پھر ڈی میں دیکھیں ایکسائز ڈوٹی میں کوئی کمی کی گزارش کر رہا ہو جو کہ اس ایکٹ میں نہ ہو یعنی جس کا کوئی اس میں وہ ہے یعنی گنجائش نہیں ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں میں کلیم کروں اس کو یا اس میں جو ہے نا ایڈیسٹمنٹ ہو جائے کچھ کم ہو جائے کچھ زیادہ ہو جائے تو اس طرح سے اگر کوشش کر رہا ہو یا پھر کوئی شئے جو اس ایکٹ کے خلاف ہے وہ اس کو بنا رہا ہو اس کی منفیکچرنگ کر رہا ہو جس پر ڈیوٹی لاغ ہو اور وہ چیز ایسی بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے شخص پہ کیا ہوگا اب اس کی پینلٹیز دیکھ لیں پینلٹیز یا فائن اس میں یہ ہوگا کہ پچاس ہزار تک فائن یا پھر پانچ پرسنٹ ڈیوٹی کا جتنی ڈیوٹی اس پہ بن رہی تھی ان سب چیزوں پر اس نے وہ نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کے پانچ پرسنٹ ڈیوٹی اس پہ ہوگی یا پچاس ہزار تک فائن ہوگا یعنی ان دونوں میں زیادہ جو بھی ہوگا وہ ایف بی آر اس سے وصول کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر پانچ سال قید یا پھر دونوں چیزیں ہی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر پینلٹیز تھیں جو سیکشن سب سیکشن اس کا 3 ہے 19 کا آگے چلتے ہیں یہ ابھی تک سیکشن 19 چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس میں 13 ٹوٹل پوائنٹس ہیں سب سیکشن ہیں ان کو ہم اس میں ڈیل کریں گے تو سیکشن 4 میں کیا کہہ رہا ہے سب سیکشن 4 میں ایسا شخص جو کمیشنر کی اجازت کے بغیر ایف بی آر یا آئی آر اس کے کمپیوٹر میں سے کوئی بھی ڈیٹا مٹا دے یا آپ نے اس میں کوئی بھی ڈیٹا مٹا دے یا ختم کرے یا اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہو کس مقصد کے لیے یعنی وہ ایکسائز ڈیوٹی سے بچنا چاہ رہا ہو یا اس سے چھوٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے اوپر کیا اس کو سزا ہے اس کو پچتر ہزار یا دس گناہ ایکسائز ڈیوٹی مطلب جتنی وہ بچانا چاہ رہا ہے یعنی اس کے اوپر اگر دس ہزار ہے تو اس کی دس گناہ اور دس گناہ اور کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ تک ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا اور یا پھر پانچ سال کی قید بھی ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے جو چیز جو کمپیوٹر میں سے ڈیٹا کو چوری کرے یا اس کو جو ہے نا مٹا دے یا اس کو ایریز کرنے کی کوشش کرے یا اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے تو اس پر یہ سزا ہے پانچویں نمبر پہ آ جائیں یعنی ایسا شخص جو ایکسائز ڈیوٹی کی رقم ری فنڈ کرے یا اس میں کسی کی مدد کرے جو کہ اصل جو ایکسائز ڈیوٹی کی رقم ہے اس سے زیادہ ہو یعنی ایکسائز ڈیوٹی اس نے پے کی پھر اس کو ری فنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی ایسا شخص یا ادارے کا کوئی آفیسر اس میں ملویس ہو جائے تو اس میں اس کے لیے ایک لاکھ تک کا فائن ہوگا یا پھر پانچ گناہ جو اس نے جوٹی جتنی اس نے ری فنڈ کی اس کا پانچ گناہ اس کو زیادہ دینا پڑے گا اور اس میں جو قید کی سزا ہے وہ پانچ سال کی قید کی سزا بھی ہے ٹھیک ہے اب مرضی ہے یا قید کی سزا دیں یا اس کے اوپر جرمانہ ہو یا دونوں ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کی وہ اس کو جیسے وہ سہو کریں گے یا جو اس کے اوپر جج جو بیٹھا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے شٹے نمبر پہ اگر آئیں تو ایسا شخص جو انلینڈ ریونیو کے آفیسر یا اس کا ساتھی جو ہے ریونیو کے جو سٹاف ہے ٹھیک ہے اس کو اپنی ڈیوٹی کرنے میں رکاوٹ ڈالے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا سزا ہے اس کے لئے پچاس ہزار جرمانہ ہے اور یا پھر پانچ گناہ ڈیوٹی جتنی ڈیوٹی اس پہ بند رہی ہے یعنی کوئی بھی اوفینس وہ کر رہا ہے اس کو پر ایک ڈیوٹی بند رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ نہیں ادا کر رہا اور آفیسر کو روک رہا ہے تو اس کو پر پچاس ہزار جرمانہ ہوگا یا پھر پانچ گناہ ڈیوٹی کا اگر تو ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک لاکھ دو لاکھ تک بن رہی ہے تو پھر پچاس ہزار نہیں وصول کریں گے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا ڈیوٹی کا پانچ گناہ وصول کیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ زیادہ پیسے ہیں پانچ ہزار کم ہیں اوفینس اس کی بڑی ہے تو اس لئے وہ کیا لیکن اگر اوفینس یہ ہے کہ دو تین ہزار کی ہے تو اس کا پانچ گناہ دس ہزار بنے گا تو پھر کیا کریں گے یہ پچاس ہزار لیں گے جو بھی زیادہ رقم ہوگی وہ وصول کریں گے اور تین سال کی اس میں قید بھی ہے نمبر سیون پہ اگر آئیں تو اگر کوئی کمپنی فرم یا کوئی کچھ لوگ ایک ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی جرم کمٹ ہوتا ہے وہاں پر کوئی سر جتنے بھی ہیں یا کوئی بھی پارٹنر ہیں تو اس جرم میں کسوروار ہوں گے یہ سارے کسوروار ہوں گے جب تک کہ وہ خود کو بے کسور ثابت نہ کر دیں یعنی وہ اس چیز کو پروف نہ کر دیں کہ ہم نے یہ جو اوفینس ہے اس کو روکنے کی فل کوشش کی تھی اپنی جتنے بھی میرے پاس ریسوسز تھے میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ پھر بھی ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو پروف کرتا ہے اس بات میں تب تک تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے وہ سب اس میں کسوروار ہوں گے اب سیکشن ایٹ میرے خیال میں اتنا زیادہ امپورٹن نہیں تھا اس لیے نائن پر ڈائریکٹ آیا ہوں تو اگر کسی چیز میں ایکسائز کسی چیز پر ایکسائز ڈیوٹی ریٹیل پرائز پر لگنی ہو مثال کے طور پر اس کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی چارج ہے یا ٹیکس جو چارج ہو رہا ہے وہ کس پہ ہے ریٹیل پرائز پر ٹھیک ہے اور اس چیز پر ریٹیل پرائز مینشن ہی نہ ہو ٹھیک ہے یا سگریٹ کی صورت میں اس کے اوپر ہیلتھ وارننگ یا بنانے والے کا نام موجود نہ ہو تو کتنی چالیس فیصد ایکسائز ڈیوٹی اس سے لی جائے گی سمجھ گے کس میں یہ پینلٹی کے طور پر ویسے تو ایکسائز ڈیوٹی ہر اس میں اوفینس میں ایکسائز ڈیوٹی اس کو دینی ہے باقی جو بات کر رہے ہیں پینلٹی وہ الگ ہوگی ٹیک ہے تو یہ پینلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز پر اگر ریٹیل پرائز مینشن نہیں ہے اور اس پر ایکسائز ڈیوٹی انہوں نے لگانی ہے تو وہ اس پر کتنا پھر وہ پینلٹی چارج ہوگی 40% اور سگریٹ کی صورت میں کتنی پینلٹی ہے پانچ سو فیصد یعنی پانچ گناہ زیادہ تو یہ اس کا تھوڑا سا اس میں خیال رکھنا چاہیے اب نمبر ٹین آ گیا نمبر ٹین میں اگر کوئی بھی شخص سگریٹ یا اس پہ جو سٹیکرز لگتے ہیں وہ یا لیبل یا سگریٹ کے پیک یا دوسری جو بارکورٹ وغیرہ ٹھیک ہے وہ بنا رہا ہو وہ غیر قانونی طریقے سے اس پر ایس پر ایس او پی نہیں بنا رہا ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ ڈیوٹی سے بچنا چاہ رہا ہے غلط طریقے سے جو نمبر جالی لیبل بارکورٹ یا ٹیک سٹیمپ لگا کر ٹھیک ہے ایسا کوئی کام کر رہا ہو ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا تو اس کی مشینری اور دوسرے جتنے بھی اس کے پاس ڈیوائسز ہیں یا جتنے بھی آلات ہیں وہ ضبط کر لیا جائیں گے یعنی اس کو پکڑ لے گا آئی ایر ایس کا عملہ اور ایسے شخص کو کسی بھی قسم کا معافظہ نہیں دیا جائے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے جو انہوں نے پکڑ لیا اب مجھے اس کا معافظہ دیں نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اور پھر الیون میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی سمان جو کہ اس ایکٹ یعنی ایکسائز ایکٹ کے مخالف ہو تو اسے گاڑی سمیت جس پر جس گاڑی پر وہ سمان لاد کر لے کا جا رہے ہیں تو وہ ضبط کر لیا جائے گا اور ضبط کرنے کا اختیار کس کو ہے فیڈرال گورنمنٹ کے ظاہر سی بات ہے ایس بی آر اور آئی ایر ایس کس کے انڈر میں فیڈرال گورنمنٹ میں تو یہ ضبط ہوئی چیزیں کہاں جائیں گی فیڈرال گورنمنٹ کا انڈر میں پھر چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ملیں ٹھیک ہے پھر ایسا شخص جو اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی جرم کرے یا پھر کوئی بھی شخص ایسے جرم میں کسی کی مدد کرے گا دونوں پر اس جرم کی سزا ہوگی یعنی ایک بندہ اٹیمٹ کر رہا ہے جرم کر رہا ہے دوسرا اس کی ہلپ کر رہا ہے ابیٹ کا ورڈ یوز کیا ہے تو اس کے لئے اس کے اوپر بھی اس جرم کی جتنی سزا ہوگی جنی پینلٹی ہوگی جتنی اس کی امپریزنمنٹ ہوگی وہ دونوں پر لگے گی ٹھیک ہے اب تیرہ میں ایسا شخص جو اس ایکٹ کی کسی بھی شک کے خلاف ورزی کرے گا یعنی جس کے لئے کوئی بھی پینلٹی ایکٹ میں موجود نہیں ہے یعنی سپیسیفائی نہیں کی ہوئی لکھی نہیں ہوئی کہ فلان ایکٹ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کام ہے اس کی پینلٹی اس ایکٹ کے میں سپیسیفائی نہیں ہے صحیح ہے تو وہ IRSE یا اس کے جو جج ہوگا وہ کتنی اس پر پینلٹی لگائے گا وہ پانچ ہزار روپے یا تین فیصد جو اس پر ڈیوٹی بن رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی نئی چیز مثال کے طور پر بنانا شروع ہوگی اب وہ ہر چیز کا تو اس میں نہیں دیا ہوا نا کہ اس پہ کتنی اس پہ کتنی اس پہ کتنی تو اس پہ پنلٹی جو ہوگی وہ کتنی ہوگی پانچ ہزار روپے یا تین فیصد جو اس کی جوٹی بن رہی ہوگی ٹھیک ہے وہ اس پہ سزا کے طور پہ لی جائے گی جس میں جو بھی اس میں زیادہ ہوگا وہ اس سے لیا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی یعنی اسی طرح سے کوشنز آتے ہیں یا کسی بھی آئیٹم کے اوپر ریسیل پرائس نہیں لکھی تو اس کے لئے کتنی سزا ہے ایسے کوشن آتا ہے تو پھر اس میں لکھا ہوگا پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پلس تھری یارس یا فائیو یارس اس کی امپریزنمنٹ تو آپ نے اس کو صحیح سے جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ٹک کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تینکیو